جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکی ہماران خان کو سننے کے لیے لیکن ہم لوگ گاڑی پہ بھی نہیں ہے بائک دو دو تین در کلومیٹر پیچھے کھڑے کر کے آگے آئے ہیں لیکن اب جگہ ہی نہیں آگے گزرنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اب یہاں پہ کھڑے اور ایسے لیکن بے بس کھڑے ہیں اچھا چلیں آپ آئے تو صحیح عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے گلٹ ہی ہوگا کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے نکلے نہیں ہیں گھروں میں نہیں بیٹھے رہے ہم باہر نکلے ہیں ہم سارے ڈا عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کو وزارت عظماء کی کرسی سے ہٹا دیا گیا اور کلیم یہ کیا گیا کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی پپولیریٹی کم ہو چکی تھی تو ہمیں مجبوری ہٹانا پڑا تو اب یہ سارا محول دیکھ کے آپ کیا کہتے ہیں اس کلیم میں کتنی صداقت ہے دیکھیں میری بات سنیں پپولیریٹی تو اس بندے کی کبھی کم ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے اس کا ایک اپنا یورہ ہے اس بندے کا ایماندار ہے سچا ہے کھری بات کرتا ہے ٹھیک ہے مہن سارے اچھے کام ہیں جو ماسک ہو گئے اس کی وجہ سے اور دوسری بات یہ جو ہماری ما شا اللہ یہ جو امپورٹن گورنمنٹ آئی ہے اور جو اس کے پیچھے جو ہمارے چوکی دار ہیں جنہوں نے ان کو لے کے آئے ہیں بیسیکلی اس نے سب کو سب کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے بے نکاب آخری دن تک اس وقت جو ووٹنگ ہوتی رہی ہے اس دن وہ کیوں لیٹ ہوتی رہی ہے اسی ویس ہوتی رہی ہے کہ وہ سب کو سب چوروں کو سب کے سامنے کھول کے چلا گیا جو بھی ہے اس لیے اب دیکھیں اس کا اب جو بھی ہے دیکھیں ہمارے یہ فرس ٹائم نہیں ہوا کہ کوئی امریکن مداخلت ہویا پاکستان میں یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس ہیں جتنی بھی انٹیلیجنس ہیں یہ پہلے بھی سب لوگ کام کرتے ہیں لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب ہر چیز لوگوں کو پتا چلتی ہے ان کے گھروں تک آج آپ دیکھ لیں کوئی میڈیا کوریج نہیں دے رہا اے آر وائے بول ہے اے آر وائے کو بہت سارے انہوں نے شہر میں بند کر دیا ہے لیک لیکن اب یہ کہاں کہاں سے چھپائیں گے کل وہ سوشل میڈیا پہ آیا ہے دس گیارہ لاکھ بندے نے اس کو بیٹھ کے دیکھا ہے تو یہ روک نہیں سکتے اب اس کو اب یہاں دیکھو ہر طبقہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو بڑی عمر کا بندہ بھی نظر آئے گا آپ کو درمیانی عمر کا بھی نظر آئے گا آپ کو بچے بھی نظر آئیں گے بچوں کا کیا کام ہے جلس میں لیکن بچوں میں جوش ہے وہ ابھی سے ہماری اس نے ایک جنریشن تیار کر دی ہے اب اگلی جنریشن جو ہے یہ تیار ہو رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ آئے گا کیوں نہیں آئے گا دیکھیں میرے باہری دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چال ہوتی ہے انسان کی ایک چال ہوتی ہے اللہ کی اور جو لیڈر بنتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں اور ان کو کو کوئی روک نہیں سکتا دے انشاءاللہ عمران خان ہی آئے گا اور اس قوم کو دوبارہ سے بچائے گا کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان بلکل آپ نے لوگوں کے جذبات سنے یہ بھائی بھی میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ جزاکاللہ آپ کہاں سے ہیں میں ادھر سے لاہور سے لاہور سے تو عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان اچھی بات ہے عمران خان اچھی بند ہے میں کہہ رہا ہوں واپس آجائے ہم ان کے ساتھ خوش ہے جلسہ یہاں سے تقریباً دو کلو تین کلو میٹر کے فاصلے پہ ہے اور آپ جلسہ گاہ میں جانے کی کوشش کی آپ نے میں نے کوشش کیا میں نے راستہ کیا لیکن کوشش کیا جگہ نہیں تھا سائی وال سے پیدا لائے سائی وال سے ہم آئے ہیں چنچی رکھشیں پکڑ کے ادھر سے پیچھے کچھ سواری نہیں میری تھی پیدا لائے ہم یہ جوش ہے ہمارا آگے گئے جگہ نہیں مل رہی تھی پھر ہم پل کے اوپر گئے ہیں وہاں بھی جگہ نہیں مل رہی تھی کم کتنی عورتیں واپس آئے ہیں یہ گنجے دوبارہ جام کے آجے نہ اتنا رش نہیں لاؤ سکتے کتنا وہ کلہ لے گیا ہے عمران خان کے لئے کیا کر سکتے ہیں آپ عمران خان کے لئے جان بھی آتی رہے ہماری تو عمران خان دوبارہ آئیں گے عمران خان دو دھیائی اکثریت سے واپس آئے گا کسی کے باپ میں بھی دامنی اس کو روکتے دکھائے وہ کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ عمران خان کو جن لوگوں نے نکالا ہے وہ دوبارہ عمران خان کو آنے نہیں دیں گے ان کی کیا ایچی ایس ہے وہ تو اندر والی جگہ نہیں بار سکتے اس نے تو روٹے بار دی ہیں یہ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں سارے ایک سوال کا جواب دیں رات کے بارہ بجے کھوکا کھلا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا کھلا ہوتا ہے رات کے لئے عدالتیں کھلی ہوتی ہیں عدالتیں کھلی ہوتی ہیں جے بلکل آپ نے لوگوں کے جذبات دیکھے رہے دیکھی ہمارے مہلے میں بارہ بجے پرچون کی دکار نہیں کھلتی بہت وہ سپریم گارڈ کھل جاتا ہے عمران خان کے خلاف سعادشی ہوتی ہے عمران خان جیتے گا آئے گا ایک منٹ ایک منٹ ان سب نے عمران خان کو اکیلا کر دیا لیکن پاکستانی وہاں اس کا ساتھ ہمیشہ دے گی کبھی اکیلا نہیں کرے گی ایک منٹ ایک منٹ ایک فیملی فیملی سے بات کرتے ہیں بلکل ایک اور فیملی ہے جو اس وقت جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکی وہ جلسہ گاہ سے کافی دور ہیں ان کا جذبہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ جلسہ گاہ میں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچے ہیں ان سے یہ جانیں گے کہ وہ اب جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے تو آپ کے کیا جذبات ہیں ہمارے بہت بلند جذبات ہیں ہم جو ہے نا عمران خان کے آخری دم تک لڑیں گے اس کے لیے ہم جو ہے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس کا ساتھ دکھ ہے کہ لیٹ ہوگے جلسہ گاہ میں نہیں پہنچیں بہت دکھ ہے لیکن انشاءاللہ عمران خان جیتے گا اور سویپ کرے گا پوری آپ ہی آپ بتائیں آپ گھر سے آئے اور عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے آپ اب جلسہ گاہ میں نہیں پہنچ سکے تو آپ کا دل اس وقت کیا سوچ رہے ہیں دکھ تو ہے کہ جلسہ گاہ پہنچ سکے لیکن جو جذب ہے وہ بھلند ہے ہمارے انشاءاللہ اور کیا سمجھتے ہیں عمران خان دوبارہ آئے گا انشاءاللہ ضرور کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ اور یہ آپ عوام دیکھ رہے ہیں یہ عوام بریانی پہ بھکنے والی عوام نہیں ہیں اس کو کسی نے بریانی دے کے نہیں بھلایا یہ عوام خود نکلی ہے ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ بھی چلو ہم آپ کو بریانی کے ڈبے دیں گے ہم آپ کو پیسے دیں گے یہ جتنی عوام آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود سے نکلیں یہ خود ہی ان کے جذبات ہیں انشاءاللہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اس کے ساتھ لڑیں گے آپ کہاں سے ہیں کہ میں گرین ٹون سے ہوں اور دو گھنٹے سے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہاں پہنچ نہیں پا رہا کال کوئی انہوں نے گنجوں نے کہنا ہے دس ہزار عوام تھی دس ہزار عوام تھی کوئی جلسہ بڑھا ہی نہیں تھا وہ لاکھوں لوگ چھڑکوں پہ ہیں اس کے لیے کہ جو وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں وہ لاکھوں لوگ ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جو وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں اب ہم بھی صرف اپنے خان صاحب کا اپنا یک جاتی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں یک جاتی کر رہے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ اور آخری خون کے خطرے تک ان کے ساتھ لڑیں گے میرا آپ ساروں سے آخری سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ رات کو پان والی دکان کی علاوہ کیا کھلا ہوتا ہے بلکل آپ نے دیکھا بلکل آپ نے لوگوں کے جذبات دیکھیں ایک اور انکل میرے ساتھ موجود ہیں وہ بھی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں بلکل آپ بتائیں سر کان سے آئے ہیں میں ساندھے سے آئے ہوں ساندھے سے آئے ہیں تو سر عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں عمران خان کو کیوں سپورٹ کرے عمران خان اچھا آدمی ہے نظر آدمی ہے سبل لگی آنکھوں میں آنکھوں پہ ڈالنے والا آدمی ہے آج تک ہماری کسی حقمران نے ایسا بار ملکوں کو جواب نہیں دیا جو عمران خان نے دیا سبل لگی نا یہ تو سارے کہتے ہیں عمران خان نے توشہ خانہ سے چوریاں کی ہیں گفٹ چوری کر لیے بیج گیا سارا کچھ تو کیا کہیں گے یہ توشہ خانہ کے حساب لگاؤ رہا جو اتنے پہلے لیے ہیں لیڈروں نے ان کا بھی پتہ کرنا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا کیا لیا سبل یہ تو تین سال ہم آ رہے ہوئے نا پہنتی سال سے چوریاں کرتے آ رہے ہیں سبل لیکن پورا ملک کھا لیا پوری دنیا کھا لیا سبل لیکن شباز شریف کو وزیراعظم مانتے ہیں نا ساری زندگی نہیں مانتے نا نہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ کوریج کے مطلق آپ صحیح بتایاں میڈیا والے سے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے چوبورجی سے اور بتی چوہ سے لے کے یہ دنیا اتنے جمع غفیر ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے پہنچنے والی بچوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ آئی ہیں لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہے نون لیگ والے نون لیگ والے محبت کے محبت میں آئے ہیں سمبل لیکن اگر عمران خانہ رہے ہیں کہ اچھا اور کھر آدمی نہ ہوتا تو یہ لوگ روزے میں نہ آتے نون لیگ والے جلسہ ختم ہونے کے بعد نون لیگ والے اور ان کے کچھ پسندیدار صحافی بتاتے ہیں کہ جلسے میں اتنے ہزار لوگ تھے بیس ہزار تھے پچیس ہزار تھے پندرہ ہزار تھے آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جلسے میں اس وقت کتنے لوگ ہوں گے یہ تو ان لوگوں کو آپ بتائیں نا کہ یہ آپ کہاں کھڑے ہیں تقریباً دو تین کلو میٹر اس طرف کھڑے ہیں اور یہاں پہ پاو رکھنے کی جگہ نہیں ہے آپ بھی صافی ہیں نا ان کو بتائیں کہ ہم نے کیا دیکھا اور کیا دکھایا سپل لیکن آپ کیا دکھا رہے ہیں سپل لیکن بلکل آپ نے دیکھا کہ عوام کی رائے آپ سن رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور مزید لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل میرے کیمرہ میں بھی اس وقت بڑی مشکل میں ہیں لوگوں میں ان کو دھکے لگ رہے ہیں لیکن وہ جمع ہوئے ہیں اور پراپر آپ لوگوں کو حقائق سے اگاہ کرنے کے لیے وہ بھی میدان میں مجود ہیں میرے ساتھ ایک اور بھائی بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں آپ سنا ہے خیریت الحمدللہ کہاں سے آئے آپ کوئٹہ سے کوئٹہ سے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے صرف اس جلسے کے لیے جی بلکل تو عمران خان کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے لڑ رہے ہیں تو اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جلسہ گاہ سے تو بڑی دور کھڑے ہیں آپ جلسہ گاہ میں کیوں نہیں ابھی وہاں سے آ رہے ہیں جلسہ گاہ فل ہے یا خالی ہے بلکل یہ وہاں پہ تل درنے کی جگہ نہیں ہے بلکل فورا پاکستان وہاں پہ آیا ہوا ہے بلکل آپ آجیں آگے آجیں آگے آجیں آگے آجیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ اسلام علیکم بتائیں عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سر عمران خان کو ابھی ساڑھے تین چار سال ہوئے بچارے کو آئے ہوئے اس کو کام تو دیکھو سب اس کو گالی ہے پکڑنے شروع ہو گئے ہیں وہ انسان ہے یا بورا انسان ہے اس کو کم از کم دن سال تو دیکھو تم مجھے یہ پتائیں کہ آپ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں بنیں گے کیسے کیسے بنیں گے دیکھو اگر وہ چٹن کے ساتھ اگر وہ چٹن کے ساتھ اتار دیا گیا ہے تو وہ بن جائیں گے اگر وہ صحیح حق کے اوپر اتار دیا گیا ہے تو وہ نہیں بنیں میرا نام رمیز راجہ میں لہور سے ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تختے اس ڈرائیون جو ہے وہ ان کی کام پہ ٹانگ گئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ لہوری جو ہیں ان کا گھر جو تھا گھر میں آکے عمران خان نے جلسہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ ہیں نہ کہ ڈرائیون والوں کے ساتھ ہیں بس بیلکل آپ نے لوگوں کی رائے جانی مجھے یاسر جرال کو اجازت دیجئے ویڈیو پسند آئی تو چینل فوق پاکستان کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے